ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ہائی چینل سٹڈی فور یو سو گائی جیسا کہ آج جو آپ کا سسی سی ایچ ایسل کا سترہ مارچ کا سیکنڈ سپڈ کا اگزام جو ہے وہ ہو گیا ہے دوستو جس کا جو ہے میں آپ کو بلکل ہنڈریٹ پرسنٹ ایکوریٹ اینسر کے ساتھ جو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور آپ کو یہ بھی بتا دو دوستو کہ آج جو آپ کا پیپر کا لیبل آئے تھا وہ زیادہ ٹپ بھی نہیں آئے تھا اور زیادہ ایزی بھی نہیں آئے تھا یعنی آپ بول سکتے ہیں آج جو آپ کا پیپر کا لیبل رہا تھا وہ آپ کا موڈریٹ لیبل کا رہا تھا آپ ایزلی جو دوستو ایٹی پلس کوشن جو ہے ایٹیمٹ کر کے آ سکتے تھے بس آپ کو جو ہے ٹائم مینیزمنٹ کا دھیان دینا تھا تو دیکھ لیے دیں کہ کس پر کر کے جو آج آپ کے سترہ مارچ کے سیکنڈ سپڈ کے اگزام میں جو کوشنز پوچھے گئے ہیں اس سے پہلے ایک بات اور دوستو کی جنہوں نے بھی اگر چینل کو سبسکرائب نے کیا ہے تو نیچے جو آپ کو ایک ریٹ کلہ کا بٹن دکھ رہا گا سبسکرائب کا آپ اسے جرور دبا لیجے گا اور بگل میں آپ کو ایک بیل آئیکن یعنی گھنٹے کا نیسان بھی دکھ رہا ہوگا تو آپ اسے بھی جو جرور پریس کر دیجے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کا جو آپ کا پہلا کوشن ہے تھا کہ ٹویٹر کے سنستاپک جو ہے یہ کون ہے تو دیکھیں ٹویٹر کے جو سنستاپک ہے یہ جیک ڈور سے ہیں تو جیک ڈور سے جو آپ کا یہاں پر رائٹ آنسر ہو جائے گا اسی طرح جو آگے کے سپٹوں کے لیے جو آپ فیس بک کے سنستاپک کو جرور دیکھ لیجے گا دوستو گوگل کے سنستاپک کو جرور دیکھ لیجے گا کیونکہ آپ کے یہاں سے کوشنز پوچھے جا رہے ہیں نیکسٹ کوشن آپ کا آیا تھا کہ یونی سیف کی جو ستھاپنا یہ کب ہوئی تھی تو دیکھیں یونی سیف کی جو ستھاپنا کی گئی تھی وہ 11 دسمبر 1946 کو کیایا تھا تو 11 دسمبر 1946 جو آپ کا یہاں پر ڈرائٹ آنسر ہو جاتا بات کر لیں یونی سیف کا جو ہے یہ مکھیالے کہاں پر ہے تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یونی سیف کا جو مکھیالے ہے یہ نیو جورک USA میں ہے تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور آپ کو کمنٹ باکس میں جواب دینا ہے دوستو کہ یونی سیپ کا جو ہے فول فارم کیا ہوتا ہے یہ جو آپ کو کمنٹ باکس میں جرور جواب دینا ہے نیکسٹ کوشن آپ کا ہے تھا دوستو کہ سچین نے جو اپنا فرسٹ اوڈی آئی ستک جو ہے یہ کس کے خلاف لگایا تھا تو دیکھیں سچین نے جو اپنا فرسٹ اوڈی آئی ستک لگایا تھا یہ جو ہے آسٹریلیا کے خلاف لگایا تھا ٹھیک ہے تو آسٹریلیا جو ہے آپ کا یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جائے گا اور یہ جو میچ کھیلا گیا تھا آپ کو بتا دے کہ یہ سرلنکا میں کھیلا گیا تھا اور کب کھیلا گیا تھا تو 9 ستمبر 1994 کو جو ہے یہ میچ کھیلا گیا تھا تو آسٹریلیا جو آپ کا یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جاتا نیکسٹ کوشن آپ کا ہے تو دوستو یہاں پر کی 800 اور 1500 میٹر ایتلیٹکس میں جو ہے راشتری ریکارڈ کس کے نام پر ہے تو دیکھیں 800 اور 1500 میٹر جو ایتھلیٹکس میں ریکارڈ جو ہے یہ راشتریے میں وہ یہ جنسن جانسن کے نام ہے تو جنسن جانسن جو آپ کا یہاں پہ رائی ٹینسر ہو جاتا نیکسٹ آپ کا پوچھا گیا تھا کہ نیبل کو جو ہے کمپیوٹر بھاسا میں کیا کہتے ہیں تو دیکھیں نیبل جو ہے ایک یونیٹ ہے ٹھیک ہے اور ایک نیبل برابر ایکوالٹو کیا ہوتا ہے تو ایک نیبل برابر جو ہوتا ہے ایکوالٹو چار بیٹس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چار بیٹس جو ہے آپ کا یہاں پہ ڈرائی ٹینسر ہو جاتا نیکسٹ کوشن آپ کا یہاں پہ ہے تھا دوستو کی ان میں سے جو ہے کن کو پدم بھوسن 2019 میں دیا گیا ہے تو دیکھیں پروسکار سے آپ کا سیزیل میں بھی کوشن پوچھا گیا تھا اور سی ایچ ایسل میں بھی جو آپ کا پوچھا جا رہا ہے تو دیکھیں جو 2019 میں جو ہے چودہ لوگوں کو جو ہے پدم بھوسن دیا گیا تھا تو آپسن مجھے ملے نہیں کہ کیا آپ کے آپسن میں دیئے تھے تو آپ جو ہے کمنٹ کر کے جرور بتا دیئے گا کہ آپ کے آپسن میں جو ہے کیا دیا ہوا تھا تو جو بھی آپ کے آپسن میں ہوں گے ان چودہ لوگوں میں سے وہ آپ کا رائی ٹینسر ہو جائے گا نیکسٹ آپ کا ہے تھا دوستو کی لیٹرائٹ مٹی جو ہے مٹی میں جو ہے کیا آپ پایا جاتا ہے تو دیکھیں لیٹرائٹ مٹی میں جو ہے آپ کا سیلیکا پایا جاتا ہے تو سیلیکا جو ہے آپ کا یہاں پہ رائی ٹینسر ہو جاتا نیکسٹ کوشن آپ کا یہاں پہ ہے تھا دوستو کی بھارتی سمبیدان کی جو ہے چھٹھی انسوچی جو ہے یہ کین چار راجوں میں جو ہے انسوچی چھتروں اور انسوچی جن جاتی کے پرساسن کے نیانترن سے سمبندیت ہے تو دیکھیں بھارتی سمبیدان کی جو چھٹھی انسوچی ہے جس میں چار راجوں کے جو نیانترن سے سمبندیت ہے یہ اسم ہے راجی ہے میگالے راجی ہے تریپورا راجی ہے اور میجورم راجی ہے تو ان چاروں راجیوں میں سے جو بھی آپ کے اپسن میں ہوں گے آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا نیکسٹ آپ کہہ تھا دوستو کی اوجون دیوز جو ہے یہ کب منایا جاتا ہے تو دیکھیں دیوز سے بھی جو آپ کے کوشن پوچھے جا رہے ہیں تو اوجون دیوز جو ہے یہ سولہ ستنبر کو منائے جاتا ہے تو سولہ ستنبر جو آپ کے یہاں پر رائٹ انسر ہو جاتا نیکسٹ کوشن آپ کا یہاں پڑا ہے تھا دوستو کی چندریان ٹو کا وجن جو ہے یہ کتنا تھا تو دیکھیں چندریان ٹو کا جو ابھی حالی میں لانچ کیا گیا تھا اس کا جو وزن تھا وہ 3840 کیجی تھا تو 3840 جو آپ کا یہاں پر رائٹ انسر ہو جاتا نیکسٹ آپ کا ہے تھا دوستو کی سب سے بڑی ندی دیپ کونسی ہے تو دیکھیں سب سے بڑی جو ندی دیپ ہے یہ معزولی دیپ ہے تو معزولی دیپ جو آپ کا یہاں پہ کرکٹینسر ہو جاتا نیکسٹ کوشن آپ کا ہے تھا دوستو کی یہ تو سیم کوشن سے آپ کے یہاں پہ پوچھا گیا تھا کہ پردان منتری پینسن یوزنہ جو یہ کون سی ہے تو دیکھیں پردان منتری پینسن یوزنہ جو آپ کا آپسن میں دیا ہوا تھا اٹل پینسن یوزنہ دیا ہوا تھا تو اٹل پینسن یوزنہ جو آپ کا یہاں پر کرکٹ انسر ہو جائے گا بات کر لیں اٹل پینسن یوزنہ کی جو آرمب کب کیا گیا تھا تو اس کا جو آرمب کیا گیا تھا وہ ایک مائی دو جار پندرہ کو جو اٹل پینسن یوزنہ کا جو ہے آرمب کیا گیا تھا تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا اور کس کے دوارہ آرمب کیا گیا تھا تو پردان منتری نریندر موڈی کے دوارہ جو ہے اس کا آرمب کیا گیا تھا نیکسٹ کوشن آپ کا ہے تھا دوستو کی سرابتی ندی پر جو ہے کون سے جل پرپات ہیں تو دیکھیں سرابتی ندی پر جو جل پرپات ہے یہ جوگ یعنی گر سوپا جل پرپات ہے تو جوگ یا گر سوپا جل پرپات جو آپ کا یہاں پر رائٹ انسر ہو جائے گا بات کر لیے جو جوگ اور گر سوپا جل پرپات ہے یہ کس راج جمیستیت ہے تو یہ کرناٹک راج جمیستیت ہے تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور یہ جو ہے سب سے اوچھا جلپرپات ہے بھارت کا تو اگر آپ کے آگے کے سپٹوں میں پوچھا جائے کہ بھارت کا سب سے اوچھا جلپرپات کون سا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو گرسوپا جلپرپات ہے یہ بھارت کا سب سے اوچھا جلپرپات ہے اور اس کی جو اوچھائی ہے وہ چار سو چونسٹھ میٹر ہے تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے نیکسٹ کوشن آپ کا ہے تو دوستو کہ سب سے یوہ جو ہے گرینڈ ماسٹر کون ہے تو دیکھیں سب سے یوہ جو گرینڈ ماسٹر ہے یہ ڈی گوکیس ہیں تو ڈی گوکیس جو ہے آپ کا یہاں پر رائٹ اینسر ہو جاتا نیکسٹ آپ کا آیا تھا دوستو یہاں پر ان میں سے یہ کون سی مندر کی استھاپنا جو ہے چول سمراج کے دوارہ کی گئی تھی جہاں پر آپسن میں آپ کا دیا ہوا تھا بریدیسور مندر ٹھیک ہے تو یہ بریدیسور مندر کی جو استھاپنا ہے یہ چول سمراج کے دوارہ کیا گیا تھا تو بریدیسور مندر جو ہے آپ کا یہاں پر رائٹ اینسر ہو جائے گا اور یہ بریدیسور مندر کہاں پریستیت ہے تو یہ تنجور میں استیت ہے تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اگر questions پوچھا جائے بریدیسور مندر جو ہے یہ کہاں پریستیت ہے تو تنجور میں استیت ہے اور جو ہے چول راجاؤں کی پراجین رازحانی ہے تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے نیکسٹ question آپ کا آئی تھا دوستو کی بیسیس ہے کہ جو ہے ورطمان میں عدیعج کون ہے تو دیکھے آپ کے سیزیل میں جو کوسٹنز یہاں سے پوچھا گیا تھا کی بسی سیائے کے ورطمان میں سیکریٹری کون ہے اور آج جو آپ کا سی اچ ایسیل میں پوچھا گیا کی ورطمان میں ادھیچ کون ہے تو بسی سیائے کے جو ورطمان میں ادھیچ ہے یہ سورب گانگولی ہے تو سورب گانگولی جو آپ کا یہاں پر ڈرائی ٹیمسر ہو جائے گا بات کرو لے بسی سیائے کا مکہالے کا night تو بچی سائے کا جو مکھیال ہے یہ موانگے میں ہے اس کی جو استحانتیاق kob کی گئی تی تو دسمبر 98 اسو بچی سائے کا استحانتیاال نہ ہوتا گیا تھا تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور ورتمان میں جو بچی سائے کے کریٹری ہیں یہ جائے ساہاں ہے تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور ورتمان میں جو سچی ہوئے ہیں بچی س abc اے یہ امیتاب چودری ہے تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور بھارتی پورسو ٹیم کے جو کرکیٹ پورس ٹیم ہے اس کے ورطمان میں کوچ کون ہے تو یہ بھی کوشن پوچھا جاتا ہے تو ورطمان میں جو پورس ٹیم کے کوچ ہیں یہ روی ساس تری ہیں تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے نیکسٹ کوشن آپ کا یہاں پہ ہے تو دوستو کی ان میں سے کون سا ویٹامین جو ہے جل میں گھلن سیل ہوتا ہے تو دیکھیں آپ کا ویٹامین بی اور سی جو ہوتا ہے وہ جل میں گھلن سیل ہوتا ہے تو ویٹامین بی اور سی جو آپ کا یہاں پہ رائٹ ٹینسر ہو جائے گا بات کر لے وسا میں گھلنسیل بیٹامین کون کون سے ہوتے ہیں تو وسا میں جو گھلنسیل بیٹامین ہوتے وہ بیٹامین اے ہوتا ہے بیٹامین ڈ ہوتا ہے بیٹامین ای ہوتا اور بیٹامین کے ہوتا ہے تو یہ جو بیٹامین ہوتے وہ وسا میں گھلنسیل ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے نیکسٹ آپ کہہ تھا کہ میگلا چادر جو ہے یہ کس راجے سے سمبندی تھے تو آپ کو بتا دے دوستو کہ یہ جو مگلا چادر ہے یہ جو ہے اسم کی مہلاؤں دوارہ جو ہے پہننے جانے والی جو ہے پارمپرک پوساک ہے تو اسم جو ہے آپ کا یہاں پہ کریک ٹینسر ہو جاتا ٹھیک ہے یہ کس راج جسے پوچھا گیا تھا تو اسم جو ہے آپ کا یہاں پہ کریک ٹینسر ہو جائے گا نیکسٹ آپ کا پوچھا گیا تھا کہ یوپی لوگ سوا میں جو ہے ورطمان میں کل کتنی سیٹے ہیں تو یوپی لوگ سوا میں جو ورطمان میں ابھی کھل سیٹے ہیں وہ اسی ہے جو کی سب سے زیادہ ہے تو اسی جو آپ کا یہاں پر کریکٹ انسر ہو جاتا نیکسٹ کوشن آپ کا ہے تھا دوستو کی ریل کچھ فیکٹری جو ہے یہ کہاں پر استیت ہے تو ورطمان میں جو ریل کچھ فیکٹری استیت ہے یہ آپ کا کپور تھلا میں استیت ہے تو کپور تھلا جو آپ کا یہاں پر رائٹ انسر ہو جائے گا اور کپور تھلا کی جو استھاپنا یہ کب کی گئی تھی تو انیس سو چھاسی میں جو اس کی استھاپنا کیا گیا تھا تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور یہ جو ہے بھارتی ریل کا جو ہے دوسرا ریل کوچھ کھرکانا ہے تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور اب تک جو ہے یہاں پہ ایک قاون پرکار کے جو ہے کل لگ بگ سولہ سو یاتری ڈبا کا جو نیرمان کیا جا چکا ہے تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے نیکسٹ کوشن آپ کا ہے تھا دوستو کی سیرسا سوری کا جو مقبرہ یہ کہاں پر استیت ہے تو دیکھیں سیرسا سوری کا جو مقبرہ ہے یہ تو ساسا رام جو آپ کا یہاں پہ رائٹ انسر ہو جاتا نیکسٹ آپ کا ہے تھا دوستو کی یز بینک کے جو ہے پرابند نیدیسک کون ہے تو دیکھیں بینکوں سے بھی جو آپ کے کوششنز لگتار پوچھے جا رہے ہیں تو یز بینک کے جو پرابند نیدیسک ہے یہ رونیت سنگھ گل ہے تو رونیت سنگھ گل جو ہے آپ کا یہاں پہ کریکٹ انسر ہو جاتا تو جتنے کوششنز مجھے ملے دوستو تو میں آپ سے ہنڈیٹ پرسنٹ اور جنوینی کوششنز لے کر آیا ہوں تو پلیز ویڈیو کو جو ہے لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر چینل پر نئے دوستو تو چینل کو سبسکرائب کر کے جو ہے بیل آئیکن کو جرور دبا دیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈو میں تب تک تھانکیو all the best